موسیقی 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 زیان نے جتانے والے انداز میں کہا اس کی بات پر ایس پی نے ایک نظر کونسٹیپل پڑھا دی جو خود کو اس کو ہی دیکھ رہا تھا اوکی مسٹر کھانزادہ آپ پہلے اپنے بھائی سے ملے یا تھانے میں اپنی بائیک دیکھنے چلیں گے ایس پی نے کہا میں بھی اشرف سے ملنا چاہتا ہوں زیان نے جواب دیا جی وہ تو وارڈ نمبر پچیس میں ہے آپ ملنے جا کر ہم نے بیان ٹھیک سے ابھی نہیں لیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے ان کو مارنے والا کون تھا ایس پی نے پروفیشنل انداز میں کہا سہی ہے میں دیکھتا ہوں زیاد کہتا وہاں سے چلا گیا سرجی بندہ اتنا کمال شخصیت کا مالک ہے خبرو گورا رنگ اور پرفیکٹ سا اس میں اگر وہ مغرور یا بتتمیزی کچھ غلط بھی نہیں کونسٹیپل نے زیاد کے جانے کے بعد ایس پی سے کہا ہینسم ہے پرفیکٹ ہے کوئی نہیں ہوتا ایس پی نے اس کی بات سن کے کہا زیاد اشرف کی بات طرف آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی دیکھا جو شاید اب جانے کے تیاری میں تھا اشرف کی نظر جب سنجیدہ کھڑے زیاد پر پڑی تو اس کا کھون خوشک ہو گیا اس نے اپنے سکھے ہوتو پر زبان پھری شہنواز بلول زیاد کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ماں سے نکل گئے ان کو اشرف نے سارا سچ بتا دیا تھا زیاد بھائی میں آپ کی بائیک ریس کے بعد واپس اسی جگہ رکھنے والا تھا میں نے پہلی دفعہ آپ کی کوئی چیز لی تھی سچی اور وہ بائیک میں واپس رکھتا پر یہ حادثہ ہو گیا اس نے نرز اور شہنواز بللج کو جاتا دیکھ کسی توتے کی طرح بونے لگا اس کو ڈر تھا اب زیاد اس کی پٹائی کا ضرور کرے گا جو قصر ان لوگوں نے چھوڑ دی تھی وہ زیاد نے پوری کرنی تھی زیاد خاموشی سے اس کی بات سنتا پاس آیا اور وہاں رکھے سٹول کے اس کے بیٹ کے پاس رکھا اور بیٹ کے کس نے کیا تمہارا یہ حال اشرف جو بللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ زیاد سے بچائیں اس کے پوچھے گئے سوال پر حیرت سے زیاد کی طرف دیکھا جو پوری طرح اس کے طرف متوجہ تھا اس کو امید نہ تھی زیاد یہ سوال بھی کر سکتا ہے اسی یاد نہیں تھا کہ زیاد نے کبھی ان سے بات کی تھی اگر اسرار صاحب سے بھی ہو تو وہ لڑائی ہوتی تھی بچپن میں بھی ان چاروں نے زیاد سے کھیلنے اور باتیں کرنے کی بہت کوشش کی تھی پر ہمیشہ زیاد کے چہرے پر نو لفٹ کا بورٹ دیکھتے وہ اپنی کوشش ختم کر چکے تھے اور ایک گھر میں بھی اجنبیو کی طرح رہتے تھے میں نہیں جانتا ان کو اشرف نے سر جھوکا کے جواب دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید بگڑیں اس لئے بات چھپانی میں ہی آفیت جانی پر وہ بھول گیا تھا سامنے اس کا چھ سات سال بڑا بھائی تھا جو اگر کسی کو حیران کر سکتا تھا تو سچ اگلوانا بھی جانتا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوسرا گال سلامت رہے تو جو پوچھ رہا ہوں اس کا سچ سچ جواب دو زیاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا جس پر اشرف کو اپنی روح فنا محسوس ہوئی اتنا ڈر خوف تو نہ اس کے ہاتھ میں ہاکی سٹک دیکھ کے ہوا تھا اور نہ ہی جب وہ اسے مار رہے تھے جتنا اپنے سامنے بیٹے زیاد سے لگ رہا تھا اشرف نے زیاد کی بات پر جھر جھری آئی بھائی وہ ہماری کالج کا ہے آج میری ان سے ریز تھی وہ ہمارے مقالب ساتھی تھا پر کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا ہمارا اشرف کو سمجھنی آیا کہ زیاد کو کیسے بتائے اس نے جو موں میں آیا کہہ دیا جھگڑا نہیں تھا تو تمہارے چہرے کا نقشہ کیوں بدل دیا زیاد نے ہاتھوں کی مٹی بنا کر اپنے ہوتوں پر رکھ کے پوچھا میں ریز جیت گیا تھا ان سے تو جب واپس آ رہا تو انہوں نے میرا راستہ رکھا اور یہ سب اشرف نے کھچا لوکے بتایا نام کب بتاؤ گے ان کا جو پوچھا تھا میں نے زیاد نے پوچھا نجف تانیش اور امیر جوہان اشرف نے بتایا تمہارے ڈیٹ کو بتا ہے کہ تم ریز میں حصہ لیتے ہو زیاد نے ایسے پوچھا جیسے اس کا کچھ لگتا ہی نہ ہو نہیں اشرف ندامت سے بولا رسکی ہو سکتا ہے پتا ہے نا تمہیں پھر کیوں حصہ لیا تمہارا برا ایکسرینٹ بھی ہو سکتا تھا جانتی نہیں کیا ایسے وقت میں ہر کوئی جیتا چاہتا ہے ایک دوسرے کو ٹکر مار کر بس خود کو آگے جانے کا جنون ہوتا ہے زیاد نے قصے سے کہا ایسا کچھ ہوا تو نہیں اشرف و انمینا کی بولا تو تمہیں کچھ ہونے کا انتظار تھا زیاد نے میٹھا تنز کیا نہیں میں آئندہ ریس میں حصہ نہیں لوں گا اشرف سے جلدی سے بولا اگر مجھے اگر پتا چلانا تو ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھاؤں گا اور دوسری بات ابھی تم انیس کے ہو بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اس کے بعد تمہاری مرضی کار ریس میں حصہ لو یا بائک ریس میں زیاد حکمیہ لہنداز میں کہا جس پر اشرف فرما دبارداری سے سر ہلایا آرام کرو تم مجھے کچھ کام نہیں پٹھانے ہیں زیاد اٹھتا بولا بھائی ایک دفعہ گلے نہیں لگائیں گی کیا ہمیں اپنا قصور نہیں پتا ہمارا دل چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کا اور خاص طور پر اینکا وہ چاہتی ہے آپ بڑے بھائیوں کی طرح جیسے سب کے ہوتے اس کے ناز نکھرے اٹھائیں اشرف اپنی دل میں دبائی باتوں کا اظہار کر دیا کیونکہ پہلی دبا تھا اس کو موقع ملا تھا اور اس کو ذائن ہی کرنا چاہتا تھا میں اس کا بڑا بھائی نہیں میں اپنی ماں کا اکلوتا ہوں تم آرام کرو زیاد اپنے کھول میں واپس آتا بے ہیسی سے پولتا نکل گیا جبکہ اشرف نے دب بھری مسکان سے اس کو جاتا دیکھا مسٹر کھان زادہ پولیس اسٹیشن آپ چلیں گے جیسے باہر آئے تو اس پی نے سوال کیا جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد نے سر ہلایا اور پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا یہ جو تم مسلسل مسکرا رہے ہو کچھ تو ہے جسے چھپا رہے ہو علیہ دان کالیج گرانڈ میں تھا جب اس کی نظر روشنہ پر پڑی تھی جو گصے سے کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی اور بس دور سے اس کو دیکھتا رہا آج بھی اس کو گصے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آگئی تھی جس کا پتہ اسے خود کو بھی نہیں متھا وہ ایسے ہی کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا جب اس کے کندے پر اپنا بازو ٹکا ہے وقاس نے ایک لائن شیر کی پڑی اور بائی کندے پر احمد نے بازو ٹکا کر وقاس کا شیر مکمل گیا اب تائی پائی وہ کھڑے اس کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے علیہ دان اچانک سے ان کو دیکھ کر بھوکھلا گیا اس کو پتہ تھا اب یہ جان نہیں چھوڑنے والے تھے اس کی شیر کافی اچھا تھا علیہ دان مسکراہت سجائے بلا اور جانے کے لیے مڑا تو وہ دونوں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اس کا راستہ روکنے کیلئے اور بازو سینے پر بانتے اس کو دیکھ رہے تھے ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں پر علیہ دان صاحب یہ بتائیے کہ وہ لڑکی کون ہے جسے آپ بے خود ہو کر دیکھ رہے تھے بینا آس پاس دیکھیں آپ کو لوف پائنٹ پر نہیں بلکہ کالیج میں ہے جہاں ہم سب تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ کہ یہ سب وقاس نے بھگو بھگو کے تیر مار رہے بھگو بھگو کے ہونا چاہیے تھا وقاس نے بھگو بھگو کے تیر مارے بڑی مشکل سے اس کو موقع ملتا تھا ہاتھ جانے دینے کی وہ گلتی تو نہیں گئے سکتا تھا کون لڑکی علیہ دان نے نا سمجھی کہ ایکٹنگ کرنے میں بڑے اداگروں کو بھی پیچھو چھوڑ دیا آہ کون لڑکی وہی بلیک جاوالی جس کو آپ دکھے جا رہے اور اب کون لڑکی ہوگی وہ احمد نے اب کی افسوس کا اظہار کے احمد تم وقاس کی بات پر دھیان مت دو ایسا تو کچھ نہیں ہے میں بس ویسی ہی کھڑا تھا علیہ دان نے دلیل دی واہ علیہ دان واہ تو ان سے اتنی بزدیلی کی امید نہ دی وقاس بھی احمد کی طرح اظہارے افسوس کیا اور وہ شیر کیا تھا وقاس بھی خودی احمد شرارت سے اب وقاس کی طرف دیکھ کر دانستہ طور پر جملہ دھورا چھوڑ دیا جبکہ علیہ دان اپنا ماتھا میں سل رہا تھا وہ تو نہیں کہ بے خودی بے بس نہیں گالی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے وقاس نے سوچنے کیا داری کرتا احمد سے بولا یہی تو ہے میرے یار احمد اس کے ہاتھ پر تعلیم آر کے ہس کے بولا وقاس نے بھی کہکا لگایا فضول مت بولو یہ بتاو زیاد سے بات ہوئی علیہ دان بات بدل کر بات بدلنے کی گرد سے بولا تاکہ ان کا دھیان زیاد کی طرف چاہے ابھی تک تو نہیں ہوئی ہو جائے گی پہلے لڑکی کا کیا سینے وہ بتا وقاس نے اس کو دھمکایا اس کی بات پر علیہ دان اس سے نظریں بچا کر وہاں دیکھا جہاں پہلے روشنہ کھڑی تھی اب کوئی نہیں تھا جس سے اس نے شکر کا ساس دیا ہیمایو کا ہے علیہ دان نے ہسی ضبط کرتے پوچھا پاپڑ بیچنے گیا ہے احمد تبکی بولا ہاں ہاں گصہ کیوں ہوتے ہوں میں بتاؤں گا نا پرپکت آنے پر ابھی نہیں علیہ دان ہس کے ان کی طرف آیا اور دونوں کی کندے پر ہاں نا پکا کبھی ہم نے کوئی بات راز کی رکھی ہے جو رکھیں گے علیہ دانے پر یقین لہجے میں کہا تو وہ بگیر بحث کے مان گئے اور ایسے ہی کالج سے باہر نکل گئے اس بائیک کو دیکھ کے زیاد کو کچھ یاد نہیں آیا تھا اس نے تو کبھی اس بائیک کو انگلی سے ٹچ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ دینی والی سپورٹس بائیک وہ ہستی تھی جس سے اس نے تعلق ختم کر دیا تھا ان سے بات کرنے کا احد اس نے کوئی امید سب کچھ اس نے ختم کر دیا تھا اس نے اپنے دل کو مضبوط کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب ان کے سامنے نہیں جانا جن کو ان کی ضرورت نہیں وہ اس کے ماں کے بینا تو جینا سیکھ گیا تھا باپ کے بینا بھی جینے کا ہنر جان گیا تھا اگر سکول کالج میں کوئی پیرنس میٹنگ بھی ہوتی تو ان کے ساتھ جوانا گوارا نہیں گزرتا تھا اور نہ بتانا اس نے اب تو اپنے باپ کے لیے ڈیٹ کا لفظ استعمال کرنا تک چھوڑ دیا تھا اگر گھر میں رہتا تو وجہ تھی اس کی ماں جس کی خوشبو اس کو محسوس ہوتی تھی دوسری وجہ اس کی دادی جس نے ماں کے جانے کے بعد اس کی کمی محسوس نہ کروانے کی کوشش کی تھی پر ماں تو ماں ہوتی ہے اس کی کمی کوئی پوری کر سکتا ہے کوئی بھی تو نہیں اپنی دس سالہ زندگی میں وہ ایک بات جان گیا تھا کہ باپ کے بعد ایک ماں دونوں کی کردار نبھا سکتی ہے پر ایک باپ ماں کے بعد اپنا کردار نبھانا بھی بھول جاتا ہے اس کے لیے تو یہی بات تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تھا وہ عجیب نظروں سے بگڑی حالت میں بائٹ دیکھ رہا تھا جو دیکھنے کے حالت میں نہ تھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب کانسٹیبل کے آواز نے اس کو حقیقت کی دنیا میں لٹایا بائٹ کو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ورڈ شاپ پر شو روم میں بھیجتے ہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں یہ کسی کام کی نہیں پہلے تھی نہ اب ہے زیاد اپنے ازلی لہجے میں بولا بتانی پر بائٹ کی کیز ہمیں نہیں ملی کانسٹیبل کو زیاد کی بات سمجھتے نہیں آئی پر وہ دوسری بات بتانے لگا اس کو دیکھ کر تمہیں کہیں سے چابی ڈالنے کی ساری اس کو دیکھ کر تمہیں کہیں سے بھی چابی ڈالنے کی جگہ نظر آ رہی ہے زیاد نے تنس کہا نہیں پر بتانا ضروری تھا کانسٹیبل خسیانہ ہو کے بولا اس کو زیاد کی بات ٹھیکی لگی تھی اگر بائٹ کا کام کی نہیں تھی اور پہچان بھی گوانہ بیٹھی تو ان کی چابی کا کیا کرنا تھا میں ہسپٹل بھی آ گیا اور یہاں بھی اب میں جا سکتا ہوں آپ لوگوں کی تفتیش پوری ہو گئی ہوگی زیاد نے موبائل میں دیکھ کر کانسٹیبل سے کہا آپ کیا آ گئے ہیں کاروائی نہیں کروائیں گے آپ کے چھوٹے بھائی کو سرسر مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور بڑا نقصان بھی کیا ہے اس لئے کیا آپ ریپورٹ درج نہیں کروائیں گے کانسٹیبل نے زیاد سے آرام سے پوچھا ورنہ سامنے کھڑے زیاد کو اتنے پرسکون سے دیکھ کر اس کو حیرت ہو رہی تھی اس کے خیل سے زیاد کو چیکنا چاہیے تھا اور کہتا کہ اس کو وہ لوگ چاہیے جس نے اس کی بھائی کو مارا ہے اس کی بھائی کو ناکارا کیا ہے زیاد کا سکون اس کی سمجھ سے باہر تھا نہیں زیاد نے ایک لفظی جواب دیا بات بڑھ بھی سکتی ہے اور ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کانسٹیبل نے اس کو آگا کرنا چاہا زیاد کھان زیادہ سب کر سکتا ہے خود ہی آپ لوگوں کا شکریہ ابھی آپ لوگوں کی زورت نہیں جب ہوگی آپ کو کہا جائے گا زیاد نے اپنی بات کہتے ہیں محسن جانے کیلئے مر گیا بڑا ہی کوئی سر پھر آدمی تھا کانسٹیبل نے زیاد کو جاتا دیکھ کر بڑھ بڑھ آیا آرزو نین سے اٹھی جب دوپہر کے دو بجرے تھے اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور اپنے بیٹ سے اٹھ کر چپل پہنی باہر آئی جہاں اس کی ماں چھوٹے سے لاؤنج میں کپڑے سلائی کر رہی تھی آپ بھی کالیج سے نہیں آئی کیا بھی آرزو کالین پر بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگی کیونکہ زرینہ بیگم بھی کالین پر بیٹھی تھی فون آیا تھا اس کا بتا رہی تھی کسی کام سے کالیج کے بعد اپنی دوست کے ایج ساتھ جائے گی کچھ پڑھائی کرنی تھی ساتھ زرینہ بیگم نے مصرف انداز میں بتایا اچھا آپ کو ضرور پڑھائی میں کس کی مدد کی خیر مجھے بھوک لگی کھانی میں آرزو نے اپنی ماں سکھا اس کے بعد پر زرینہ بیگم نے اس کو ایسے دیکھا جو نائٹ سوٹ میں بھی تھی اور بال بھی چھوٹی سے نکل کے اس کے چہرے پہ پڑھ رہے تھے آرزو اٹھارہ کیونے والی ہو اکل ابھی تک چھوٹے ہی نہیں گزری تمہیں اکل ابھی چھوٹے نہیں گزری تمہیں زرینہ بیگم نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا اکل کو چھوٹ کر کرنا ہے خواہ مکہ مجھے چھونے کے بعد وہ خود بھی اکل بے کل ہو جائے گی آرزو نے زرینہ بیگم کی بات ہوا میں اڑائی باتیں کروالو تم سے بس اور کرنا کیا ہے تم نے زرینہ بیگم اٹھتی بنی ہاں تو کرے نا کہاں چاہے ہاں تو کرے نا جا کر رہی ہے آرزو نے مسکرہ کر اپنی ماں کو چھیڑا تمہارے لئے کھانا کچن سے لانے اور کھانے کے بعد اپنا کام کرنا میرا سر مت کھانا مجھے ضروری کپڑے سلائی کرنے ہیں یا جی زرینہ بیگم نے جاتے ہو اس کو خبردار کرنا لازمی سمجھا آپ کا سر اگر کھانے کی چیز سے ہوتی تو آپ خود ہی کھا لیتی آرزو نے پیچھے سے ہاک لگئی زرینہ بیگم اس کو کھانے کے پلیٹ دیتی بولی جس میں دال چاول تھے زرینہ بیگم بولتی ہوں اتنا کم تو بولتی ہوں آرزو نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا جسے سن کے زرینہ بیگم نے کھورا اور اپنے کام میں لگ گئی اما یہ بیماریوں والے دال چاول مجھ سے نہیں کھائے جاتے آرزو نے ایک نبالہ کھا کر پلیٹ اپنے اسے دور کھسکا کر کھا کھانے کے بارے میں ایسا نہیں بولتے شکر کرو وقت پہ مل رہا ہے زرینہ بیگم نے اس کو ٹوکا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور یہ مجھے نہیں پسند آپ جانتی ہے پھر بھی آرزو نے شکوا کرنے والے انداز میں کہا میرے کمری میں بیٹ پر تکی کی نیچے کچھ پیسے ہیں وہ اٹھاؤ آنشر سے کہنا پھر وہ باہر سے تم کو کچھ کھلانے لے جائے گا زرینہ بیگم نے اپنی جان چھوڑائی ان کی بات پر آرزو کی بانچے پھل گئی اور اٹھ کر جانے لے گی سنو زرینہ بیگم نے کہا سنائے فوراں جواب ملا تھا یہ پیسے مجھے سلائی کے ملے تھے مہینی بعد جب تمہاری سالگیرہ کا دینا ہے تو مجھ سے کوئی فرمائش مت کرنا اپنے باپ سے جو مرضی آئے کہنا زرینہ بیگم مشین پر جھکی بولی تب کی تب دیکھے جائے پیاری امہ جان ابھی آپ فکر نہ کریں آرزو نے مزی سے بتایا اگر ابھی تم دال چاوڑ نہیں کھانا چاہتینا تو تمہاری بات اپنی سالگیرہ کے دن تک یاد رکھنا اور یہ پلیٹ جا کر کچھ میں رکھو زرینہ بیگم نے حکم دیا پڑی ہے پلیٹ آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہیے مجھے فریش بھی ہونا ہے بھوک لگی اور نماز بھی دوپیر کے پڑھنی آرزو نے ایک منٹ کے کم کام کا سن کر اپنی مصرفیات بتائیں تم آتی ہو یا میں اپنا جوتہ بھیچوں زرینہ بیگم اس کے طرف دیکھتے بولی آتی ہوں آپ اپنے جوتے کو آرام دے کچھ آرزو پیر ٹشتنگ کے پاس آ کر بولی اور پلیٹ اٹھا رہی ویسے اگر آپ لیڈی پولیس ہوتی نا تو جہاں لوگ بندو پسٹول کا استعمال کرتے ہیں آپ وہاں اپنے جوتوں کا استعمال کرتی آرزو کیچن سے واپس آ کر بولی اور زرینہ بیگم کا ہاتھ چپل میں جاتا دیکھ وہ فوراں سے بھاگ کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی آرزو واشروم سے نہا کر نکلی اور چلدی سے اپنے گلے بال سکھانے لگی اس نے جامونی کلر کا فروک پینا تھا جس میں جامونی ہی کلر کا ٹراؤزر تھا آرزو نے بال سکھا دیئے تو اس کو یاد آیا اس نے وضو نہیں کیا تھا وہ اپنے ماتے پر ہاتھ مار کر دوبارہ واشروم کے طرف بڑھ گئی وضو کرنے کی گرسے ہوئے وضو کے بعد اس نے جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت کی نماز پڑھنے کے بعد وہ میرر کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنانے لگی بالوں کی چوٹی بنانے کے بعد اس نے جامونی رنگ کا ریبین اپنی چوٹی میں ڈالا اور اسے اپنے بالوں کی چوٹی ایک سائٹ پر رکھ کر خود آئینے میں دیکھنے لگی پھر مسکر آ کر پرس کلیج پرس اس کے لیے جھنجٹ کا نام ہے انسان خود کو سمالیا بچوں کی طرح اپنی پرس پر توجہ دے کہ کہیں گم تو نہیں ہو اچھا اممہ اب میں جا رہی ہوں آرزون کے پاس آ کر بتائیں جاؤ جلدی واپس آنا آشر کو تنگ مت کرنا بس کھانے کے بعد واپس آ جانا وہ بھی کالیج سے تھکا آرہ گھر آیا ہوگا زرینہ بیگم نے اس کو سمجھایا جلدی آنے کا میں ابھی کہنے سکتی اور نہ میں بچی ہوں اور نہ ہی آشر اتنا ماسم جس کو تنگ کروں گے آپ کا بھنجا اتنا بھی نہیں پڑتا جتنا وہ تھکا ہوا ہوگا آرزون نے ان کی ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھا اب جاؤں میرے سر میں درد نہیں کرو زرینہ بیگم نے باقاعدہ اشارہ کرتے اس کو جانے کو کہا ہاں جاتے ہیں ایک دن میں میری یہی باتیں آپ کو یاد آئے گی پھر میں نہیں آؤں گی آرزون مو بس اور کے کہتی مہاں سے نکل گئی فضول مت بولنا اور کچھ نہیں وزرینہ بیگم بڑھ بڑھائی اسلام علیکم زبیر بھائی آرزون جیسے گھر میں جانے لکھیں مہاں سے زبیر آشر کے بڑے بھائی کو باہر جاتا دیکھ سلام کیا واریکم مسئلہ بڑے دن بات دکھی زبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرہ کر پوچھا بس بہت مصروف لوگ ہیں ہم آرزون نے اترا کر کہا جی بالکل اندازہ ہو رہا ہے آپ سے بات کرنے کیلئے اپوائنمنٹ لیٹر لکھنا ہوگا پھر کہیں بات ہو پائے گی زبیر بھی شرارت سے بولا ہاں آپ تو بھائی ہیں اس لئے میں ایسے بات کر سکتی ہوں آرزون نے احسان کرنے والے انداز میں کہا مہربانی ہے آپ کی زبیر سر کو کھم دیتے بولا آپ کہیں جا رہے تھے آرزون نے پوچھا ہاں میں تو اس وقت آفیس میں ہوتا ہوں بس کچھ کام سے آیا تھا زبیر نے بتایا خالا اور عاشق گھر پر ہیں آرزون نے پوچھا ہاں گھر پر تو ہے جاؤ میں جاتا ہوں تھوڑی دیر ہو رہی ہے زبیر نے کہا تو آرزون سر ہلاتی اندر کے طرف بڑھ گئے کیسی ہے آپ خالا آرزون نسرت بیگم کے گلے ملتے بولی میں ٹھیک تم کیسی ہو انہوں نے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھا کر محبت بھرے لہجے میں پوچھا فٹ این فائن آپ کے سامنے آرزون نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہس کے بتائیں ہاں اور خوبصورت بھی نسرت بیگم نے اس کے بھرے گال کھیچ کے کہا آہ خالا جان گال نہ کچھے کرے درد ہوتا ہے آرزون نے اپنے گال سہلا دے ہوئے کہا اچھا بابا نہیں کشتی تم بیٹھوں میں تمہاری نے کچھ بنا لاتی ہوں نسرت بیگم کہہ کر اٹھنے لگی تو آرزون نے ہاتھ پکڑ کر رکھا ارے خالا آپ تکلیف نہ کریں میں تو صبح کی بھوکی ہوں اور ابھی میں آشر کو لینے آئی تھی تاکہ وہ مجھے باہر جا کے کچھ کھلا پلا سکے پیسے میرے اپنے ہیں آرزون نے اپنے معصوم سی شکل بنائی پھر اپنے ہاتھ میں پیسے دکھا کر بتایا صبح کی بھوکی کیوں نسرت بیگم نے حیران کن لہجے میں پوچھا کیا بتاؤں کھالا لمبی کہانی ہے آپ آشر کو بلائیے تاکہ میں اس کے ساتھ باہر چاہ کر اپنی پسند کا کچھ کھاؤں آرزون نے آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر کہا باہر کا کیوں میں نے آج گھر میں کورما بریانی بنائی ہے زبیر ہے نا اس کو آفیس میں پرموشن ملائیں اور ایک بڑے علاقے میں فلیٹ بھی اسی خوشی میں نسرت بیگم نے مسکر آ کر بتایا ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے آرزو صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ کے بولی ہاں ماشاءاللہ ہم سب رات آنے والے آپ لوگوں کے گھر کیونکہ تب تک تو آیاز بھائی ہوتے ہیں تو نسرت بیگم نے مسکر آ کر بتایا ٹھیک پر آپ آشر کو تو بلائیے ارزو نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصوم مو بنا کر بلی اس نے بھی کھانا نہیں کھایا کالیج سے آ کر اپنے کمرے میں ہی تم تم جاؤ اس کے پاس میں تم لوگوں کو کھانا مہیند لاتی ہوں نسرت بیگم نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے پر کالا جان میرا دل آج باہر جانے کو ہے اگر کھانا کھاؤں گی تو آشر باہر نہیں لے کر جائے گا آرزو نے اپنا مسئلہ بتایا اوف لے جائے تم فکر نہیں کرو پر میری ایک شرط ہے نسرت بیگم نے اس کو دل آسا دیا آپ کب سے شرط رکھنے لگی آرزو نے آنکھ ونگ کر کے پوچھا شریر شرط یہ ہے کہ تم دونوں آئس کریم نہیں کھاؤگے نسرت بیگم نے آنکھ دکھا کر کہا اچھا اچھا نہیں کھائیں گے میں آشر کے پاس چاہتی ہوں آرزو اٹھتے ہوئے بولی میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں ویسے بھی چار بجنے والا ہے اب تو نسرت بیگم بھی اٹھ کر بولی وہ تو ہر روز بجتے ہیں آرزو نے بتایا اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا نسرت بیگم نفی میں سر ہلا کے کہتی کچن کی طرف چھنی گئی آرزو بھی ہاں اس کے آشر کے کمرے کی طرف بڑی اور دروازے کو ہلکا سو نوک کر کے اندر داخل ہوئی آج کوئی بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے آرزو نے آشر کو دیکھتے آشر کو لکھتے دیکھا تو کہا تم یہاں گھر میں چاہنے کیا آشر ایک ناظر اس کو دیکھتا دوبارہ رجسٹر پر جھک کر بنا بول تو ایسے رہے جیسے میں دن میں جانے کتنی دفعی آتی ہوں آرزو اس کے پاس بیٹھتی برا مو بنائے بنی اچھا تو بتاو آج ہمارے گھر کو آپ آنی کا شرف کس خوشی میں بکشا ہے آشر نے پوچھا ان بوکس کو تو پڑے ان بوکس کو تو پڑے پڑے کرو سچی بہت الجن ہوتی ہے جب کوئی میرے سامنے پڑتا ہے تو آرزو نے اس کے کچھ کتاب سامنے پڑے بیگ میں رکھ کر بولی آرزو تنگ نہ کرو آج پلیز کر میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے انگلیش کا آشر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا جس سے وہ کتاب اس کے بیگ میں ڈاڑ رہی تھی انگلیش اتنا آسان تو ہوتا ہے پریشان کیوں ہو رہے ہو دیکھنا تم بینا پڑے ہی ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گے آرزو نے چھٹکی بجا کے کہا مس آرزو مجھے پاس نہیں بلکے فرسٹ آنا ہے آشر نے گھور کے کہا پاس بھی تو ہو جائیں گے نا کون سا فیل ہوگے تمہیں پتا ہے جب میں میں ٹرک میں تھی نا تب بھی ہمارا انگلیش کا ٹیسٹ ہوا تھا اور میں نے کچھ خاصتہ یاری بھی نہیں کی تھی پھر بھی سو نمبر میں تیس نمبر لے کے پاس ہوئی تھی آرزو نے اس کو ایسے بتایا جسے فرسٹ پوزیشن لی ہو اتنے کم نمبر میں تم پاس ہو گئی آشر لکھنا بھول کے سے پوچھنے لگا ہاں نا جب ٹیسٹ کا پیپر واپس ملا تھا تو لاسٹ پیچ پر ٹیچر نے لکھا تھا دوبارہ اس سے اچھی کوشش کرنا آرزو نے اب کی رازدارانہ انداز میں بتایا اس کے بعد پر آشر کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیں آرزو تم دن بہ دن اتنے اکنمند ہوتی جاری ہو یا بے وکوف آشر نے بڑی سنجید کی سے سوال کیا دونوں نہیں آرزو نے زبان چڑھا کر کہا مجھے پڑھنے دو میں نہیں چاہتا کہ میری ٹیسٹ پر بھی سر یہ لکھیں کہ دوبارہ خوشش کرو آشر پین میں آشر پین ہاتھ میں پکڑکتے بولا کیوں کیوں آرزو نے پوری آنکھیں کھل کر پھنی آشر نے کہا ہاں میں اس لئے آئی تھی تاکہ باہر چلیں آرزو نے بتایا سور یہ آرزو پر آج نہیں آشر کو خود بھی برا لگے اسے منع کرنا پر اس کا ٹیسٹ بھی ضروری تھا اس لئے نہ چاہتے بھی اسے انکار کیا میں صبح سے بھوکی ہوں کچھ بھی نہیں کھایا چار بچنے والے میں نے تو پانی کا ایک گھوٹ بھی نہیں پیا اور اماں نے بھی آج دال چاور بنائے تھے تمہیں تو پتہ ہے نا سب کچھ سبر شکر سے کھالی تھی پر یہ دال چاور نہیں کھائے جاتے پر میں اتنی منت کے بعد اماں سے پیسے لے کر یہاں آئی ہوں یہ سوچ کر تمہارے ساتھ باہر جا کر کھاؤں گی اور تم منع کر رہے ہو ایک ٹیسٹ کے لئے جو تم بعد میں بھی کر سکتے ہو خیر کوئی بات نہیں میں جاتی ہوں واپس اللہ اللہ نے اگر میرا بھائی دیا ہوتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتا بات یہ ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اوکے میں چلتی ہوں سوری تمہارا ٹائمز آئے گیا آرزو نے اچھی خاصی ایموشنل تقریر کر کے دروازے سے گزرنے لگی تو آشیر نے اس کو آواز دیکھ کر روکا اس کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ آرزو اتنا فیل کرے گی کیونکہ پہلی بھی وہ یا مان جاتی تھی یا زد کرتی تھی مگر آج بس رونے کی قصر رہ گئی تھی ورنہ آرزو رو بھی دیتی آرزو یار سوری میں نہیں جانتا تھا کہ تم بھوکی ہو اور کچھ نہیں کھایا واپس آؤ چلتے ہیں پھر جہاں تم کہو گی آرزو آشیر کی آواز سن کے خوش ہو کے لب دادو تلے دبا گئی دل ہی دل میں خود کو شاباشی دیکھ کر اس انجید کی چہرے پر تاری کر کے آشیر کی طرف مڑی بنا دل تو کر رہا تھا یہی بھنگڑا ڈال کر ڈانس کریں تم بیزی ہونا رہنے تو پھر کبھی چلیں گے آرزو نے نکرا دکھانا ضروری سمجھا نہیں میں واپس آ کر کام کرلوں گا اور کھانا تو میں بھی نہیں کھایا اچھا ہے میں بھی کھا لوں گا آشیر اٹھ کے مسکرہ کر بولا آرزو کچھ کہتی نسرت بیگم کھانے کی ٹریلے آئی جس میں بریانی اور کورما تھا کھڑی کیوں ہوں بیٹھو اور کھاؤ باہر سے کھانا گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے نسرت بیگم ٹری سامنے رکھتی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کے ان کو صوفے پہ بیٹھنے کو کہا ہاں کیوں نہیں کھالا آرزو سر کھجاتی بولی اب اس کو اپنی کی گئی تقریر ضائع ہوتی ہوئی نظر محسوس ہوئی آپ نے کھانا کھایا آشیر آرام سے صوفے پہ بیٹھتا ان سے پوچھنے لگا کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک جاگوٹی ہاں میں نے زبیر کے ساتھ کھا لیا تھا وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا نسرت بیگم نے بتایا صحیح آؤ آرزو تمہیں بھوک لگی تھی اب باہر جانا بھی نہیں پڑے گا آشیر نے ایک جگہ کھڑی آرزو کو دیکھ کر کہا ہاں بہت لگی ہے آرزو اس کے ساتھ صوفے پر کچھ فاصلے پہ بیٹھتی بولی آشیر آج تم کھانے کے بعد آرزو کو باہر لکھا جانا دوسری کچھ سامان ختم ہو گیا اچھا ہے آرزو کے ساتھ چلے جانا نسرت بیگم آرزو کی اتری شکل دیکھتی تو آشیر سے کہا جس نے بریانی کھانا شروع بھی کر دی تھی آرزو ان کی بات سنگی تو چہرہ چمک اٹھا اور اس نے دل لوٹا تھی نظروں سے اپنی کھانا کو دیکھا امی ہفتہ پہلے ہی تو بھائی لائے تھے سامان آشیر نے بتایا تمہیں نہیں پتا بس میں لزب دوں گی آرزو اور تم نے آنا اب کھانا کھاؤ مجھے کچھ کام ہے نسرت بیگم کہتی ماں سے نکل گئی آشیر بھی کندے اچھکا تھا کھانے میں مصرف ہو گیا رکو تو کھانے میں خود ہی شروع ہو گئے میرا انتظار تو کر دے آرزو اس کے بازوں پہ چپت لگا کر بولی تو آؤ اور کھاؤ کس نے رکا ہے آشیر نے کہا مجھے بولتے ہو کہ میں بچوں کی طرح کھاتی ہوں اور خود کیسے ندیدو کی طرح انگلیاں چاٹ رہے ہوں آرزو نے کھانا شروع کر دے آرزو نے کھانا شروع کر دے آرزو نے نکل اتاری اور بریانی کھانے لگی ڈر تھا کہ کہیں آشیر ہی نہ سب کھا جائے اٹھو اب میری لئے ایک گلاس پانی لے آؤ آشیر کھانے سے فارغ ہو کر آرزو سے بلو جو اپنے ہاتھ اٹھائی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی شرم نیادی گھر آئے مہمان کو کام کہتے ہوئے آرزو نے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیل کر آرزو کو شرم دیلانے کی کوشش کی نہیں آشیر نے داتوں کی نمائش کرتے اس سے جمعب دیا چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے ورنہ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے آرزو نے اپنی اہم معلومات فرام کی وہ تم جیسے موٹے انسان کے لئے مجھے جیسے سمارٹ لوگوں کے لئے نہیں جس نے بھی تمہیں یہ بتایا آدھا بتایا آشیر نے کالر جھاڑ کے مزے سے آرزو سے کہا جو اس کو گھور کی دیکھ رہی تھی خبردار جو مجھے موٹا کہا تو میں تو صحت مند ہوں اور سمارٹ کا بھی خوب کہا پتلے ہو تم کوئی سمارٹ نہیں اگر میں ایک پھوک ماروں تو جانے کہا پہنچ جاؤ تم آرزو نے بڑے آرام سے اس کو خوش فہمی سے بان کالا ہاں تم تو ایسے کہو گی نا جل ککڑی نہ ہو تو آشیر مو بنا کے بولا اچھا خاصے اس نے ایک پھوک مار کر کہا برا تو نہ لگا ہاں ہاں وارڈ جو آرزو آشیر کے چہرے کے تاثرہ دیکھ کر کہکہ لگا کر اپنا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں مار کے کہا آرزو پانی پلا اب سواب ملے گا آشیر نے دوبارہ کہا میں خود کسی اور سے مانگتی ہو اور تم مجھ سے مانگ رہے ہو آرزو نے ٹانگے اوپر کر کے آرام سے بیٹھ کر آشیر کو کہا کتنی سوست ہو یار آرزو تم جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ تو شادی کی ایک گھنٹے بھا دی اپنی بال نوچے گا آشیر نے تاثر سے اس کو کہا جو چہرہ ہاتھ کی مٹھی پر رکھے مسکر آ رہی تھی شرم نہیں آتی لڑکی سے اسی بات کرتے ہوئے آرزو نے افسوس سے کہا تمہیں کون سا آئی اپنی شادی کا سنکے آشیر نے بھی حساب برابر کیا کون سا بھی ہو رہی ہے جو شرمانی لگ جاؤں شادی ہوئی تو شرمان بھی لوں گی آرزو نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا اچھا بھار چلو امی اسے لسٹ لو ساوان کی پھر چلیں مجھے واپس آ کر اپنا ٹیسٹ بھی آت کرنا ہے آشیر اٹھتا بولا پتا تھا آرزو سے باتوں میں اس کی ماں نہیں جیت پاتی تو پھر وہ کیا تھا آؤ میں بھاراتی ہوں وہ تم یہ ٹری لے کر آنا آرزو آرام سے اس کو حکم دیتی کمر سے نکل گئی جبکہ آشیر تانٹ پیس کے رہ گیا پتا نہیں یہ ملکہ ہماری خاندان میں کیسے آگی جب اس کی جبکہ اس کو تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا جو بس حکم دینا جانتی ہے آشیر ٹری اٹھاتا خود سے بڑھ بڑھاتا وہ کمرے سے نکل آیا کھالا اپنے کوئی لسٹ دینی تھی آرزو نسرت بیگم کے کمرے میں آ کر ان سے بولی ہاں یہ ہے بھون نسرت بیگم جو بیٹ پر بیٹی تصدیب پڑھ رہی تھی آرزو کی بات سن کر سائیٹ ٹیبل کی دراز سے ایک پرشی نکال کر دی اچھا ہم چلتے ہیں خدا حافظ آرزو نے ان کے ہاتھ سے لسٹ لے کر بتایا اللہ کی امان میں نسرت بیگم ان کے جانے کے بعد کہا گاڑی کب لوگے زبیر بھائی کو فلیٹ مل گیا آرزو بائیک پر آشیر کے پیچھے بیٹ کر کہا بھائی کی جوب ہے اور ان کو وہاں سے فلیٹ ملائے میرے پاس بائیک ہے فلحال کے لیے وہی گنیمت سمجھو آشیر بائیک سٹارٹ کرتے بولا اچھا بات سنو آرزو نے کچھ یاد کر کے اس سے کہا بولو تم پھر میں بائیک باہر نکالوں آشیر اپنے ہاتھ ہینڈل سے ہٹاتا آرزو سے بولا تم لوگ اس فلیٹ میں تو شفٹ نہیں ہوگی نا جو زبیر بھائی کو ملائے کھالا بتا رہی تھی کہ بڑی علاقے میں ہے تم وہاں سے دور ہوگا نا آرزو نے سوال کیا شفٹنگ کا تو مجھے نہیں پتا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اب ویسے بھی ہمارا اپنا یہ گھر بھی تو ہے اچھا ہے نا نہ چھوٹا بڑا ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے ہمیں ہمارے رہنے کا سوچنا نہیں چاہیے آشیر سادگی سے اس کو بتایا ہاں نا اور یہاں اپنے بھی تو ہیں آرزو نے پر جو شعباز میں کہا اور ہلکی چپت اس کے بازوں میں لگانے والی تھی جو بہت تیز آشیر کو لگ گئی آرزو خط کرتی ہو ایسے کون مارتا ہے آشیر چلی کے اپنا مازو سہلاتا بولا سوری آرزو لب داتو تلے دبا کی بولی جسے سون کر آشیر بینا کچھ کہیں بائیک سٹارٹ کی اور گھر سے نکلتا گیا راستے پر ٹرافک دیکھ کر اس نے بائیک روکی اور گرین سیگنل ہونے کا انتظار کرنے لگا یہ ٹرافک کیوں ہے آج بائیک رکنے والے پر آرزو نے آشیر سے سوال کیا مجھ ہی پتا ہے کہ نہیں مجھے بتا کے نہیں ہوئی ہے آشیر نے آرزو کی طرف مو کر کے بتایا آرام سے جواب نہ دینا کبھی آرزو مو کے زاوی بگاڑ کے کارباتوں ہی مگن تھی کہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کا دوپٹہ ٹائر میں ٹک گیا ہے تم اپنے سوالوں پر کبھی گوھر نہ کرو کیسے کرتی ہو اور کتنے ساری کرتی ہو تمہیں تو نہ ریپورٹر ہونا چاہیے ساری وہ خوبیا زیادہ بولنے کی بھی اور سوالت کرنے کی بھی آشیر نے پہلے جواب دیا اور ساتھ ساتھ مشورہ بھی ایسے ان کی نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی تھی جو شاید سگنل کھلنے پر بھی بند ہونی تھی ہاں میں پہنچتا ہوں ٹرافک میں فز گیا ہوں زیادہ نے ایک فون کال پر کسی کو بتایا تم ان پر نظر رکھا اور وہ کہیں بھی جائیں مجھے خبر کرتے رہنا زیادہ نے سنجید کیسے کہا اور بات کرتے ہوئے روڈ پر نظر گھمانا تا جب سامنے اس کی گاڑی سے کچھ دھورے بائک پر لڑکی کا دپٹا ٹائر پیٹ کا نظر آیا زیادہ نے گوھر سے دیکھا اس کو کچھ صاف نظر تو نہیں آیا اور لڑکی کی پوشت ہی بس دکھائی دے رہی تھی حد دھیلا پروائی کی اگر دپٹا سمالنا نہیں آتا تو پہنتی کیوں ہیں یہ لڑکیاں زیادہ نے دور سے گاڑی میں ہی ان کو دیکھ کر خود سے بولا اس سے پہلے کرین بٹی ہوتی اس نے اٹھ کر ان کو بتانا ضروری سمجھا اب اتنی ٹرافک میں مہترمہ کو بتانے جاؤں کہ اپنا دپٹا سمالیں پر اکل تو بائک چلانے والی میں بھی ہے جو شاید بینا ہدایت دیئے لڑکی کو بٹھایا ہے زیادہ سیٹ بیلٹ کھلتا ساتھ میں باتیں کرنے میں بھی بھی زیدہ زیادہ دو تین گاڑیوں سے گزر کر ان کی طرف پڑھنے لگا اس کے ایسے گزرنے پر گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں نے ہورن بجا دیا جو زیاد نے بہت کفت سے سنا اور بینا لڑکی کو مخاطب کیے اس کا دپٹا جو اٹکا ہوا تھا نکال کر اس کے بعد مخاطب کرتے کہا سمحالے اپنا دپٹا اور ٹھیک سے بیٹھے ورنہ برا حادثہ بھی ہو سکتا ہے زیاد اپنی بات کہتا بینا لڑکی کی شکل دیکھتا واپسی کے لئے مڑ گیا عارضو جو عاشر کو سنانے میں مگن تھی اپنی پیچھے بھاری آواز سن کر ڈر گئی پر جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی پیٹ نظر آئی عارضو خیال تو کر دی اگر وہ شخص نہ بتاتا تو زیاد کا کہا عارضو نے تو نہیں پر عاشر نے ضرور سنا تھا اس لئے وہ بائک سے اٹھتا عارضو کو ڈاٹنے والے انداز میں گولا پتہ نہیں چلا عارضو نے عاشر کو دیکھ کر جواب دیا جس پر عاشر نے اس کا دپٹا ٹھیک سے پہنانے لگا اور اوپر بھی کچھ کیا تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو گرین سیگنل روشن ہوتی ہی سب اپنی گاڑی میں گاڑی اور کسی نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنے راستے چل دی ہیں زیاد گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی موبائل پر کون آنے لگی زیاد موبائل کو بلوتوٹ میں کنیکٹ کرتا ان کو کان میں ڈالے ریسیو کی جو احمد کی تھی ہاں بولو کیا بات ہے زیاد بلوتوٹ کان میں ٹھیک کرتا احمد سے پوچھنے لگا کیا بات ہے یہی ہے تو ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہو تم اس وقت اور کس کی کال آئی تھی یہ کہنے والا علیہ دان تھا کیونکہ احمد نے کال اس پر کر آن کر رکھا تھا وہ چاروں ساتھ تھے ہمائیوں کے گھر کچھ خاص نہیں بس اشرف کو کسی نے مارا تھا تو ایس پی نے اس کے موبائل میں سب کے نمبر ڈھونکے مجھ یہ کال کی کیونکہ اس کے فرز ساتھ جو پر ٹیچر بائی تھی وہ میرے نام پر ریجسٹر تھی زیاد گاڑی ایک سائٹ پر روکتا ان کو بتانے لگا اشرف ٹھیک ہے کیا زیادہ مارا ہے اس سے اور کس نے مارا اور کیوں ہی مائیوں اب کی سوال کیا اس کے ایک سوال پوچھنے پر تینوں نے اس کے گھور پر دیکھا جبکہ زیادہ نے گہلی سانس پھری زیادہ نہیں بس اس کے چہرے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے زیادہ اشرف کا سوجہ مو یاد کر کے بولا بائیک تو تمہارے پاس نہیں تو اشرف کے پاس کیسے آئی بقاس جو خاموش تھا اب زیاد سے پوچھنے لگا وہی بائیک ایک تھی جو اس راہ سے دیکھنے میری اٹھائیوی سال گرہ پر مجھے گفٹ کرنی چاہیے تھی زیادہ نے آنکھے زور سے بند کر کے بتایا سپورٹس بائیک کو تم فٹیچر پوڑ رہے ہو احمد نے حیرت سے گا اب اگر تم لوگ اس کو دیکھتے تو فٹیچر بھی بہتر لگتا زیادہ نے تنزیہ بتایا تم نے بتایا نہیں اشرف کو کس نے مارا اور کیوں اشرف نے تمہاری بائیک کیوں لی علیہ دار نے سنجید کی سے کہا ریس تھی اس کی کسی کے ساتھ پر ایک نے اپنی ہار کا بدلہ اشرف کو مار کے لیا دوسری بات یہ کہ وہ میری بائیک نہیں تھی بس ریجسٹر تھی زیادہ نے جوابا کہا ابھی تم کہا ہوں ہیمائیو نے جاننا چاہا میں کسی کام میں مصروف ہوں شاید کل ہم مل نہ سکیں اور میں کہیں نہیں بس راستے میں ہوں زیادہ نے اطلاع دی ٹھیک ہے اپنا دھیان رکھنا سب نے ایک آواز میں کہا جسے سن کر زیادہ کا بائیر ڈیمپل ابرہ ابر کے مدعو ہوا اس سے بات کرنے کے بعد زیادہ نے دوسرا نمبر ڈائل کیا ہیلو اسجد زیادہ نے سلام کے بعد تصدیق چاہی جی میں اسجد آپ کون اسجد نے سب باتا کر سوال دیا میں زیاد خان زادہ ہوں زیاد نے سنجید کی سے بتایا آپ اشرف کے بھائی ہیں اسجد نے پر جوش ہو کر پوچھا میں نے ایک کام کیلئے فون کیا تھا تم اشرف کی ماں کو کال کرو گیا کہنا کہ اشرف تمہارے ساتھ ہوگا کچھ دن کیلئے زیاد اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولا پر وہ میرے ساتھ نہیں اسجد نے الچ کے بتایا جانتا ہوں پر وہ تمہارا دوست ہے نا اشرف زیاد نے تصدیق کیلئے پوچھا ہاں دوست ہے اسجد نے فوراں سے بتایا تو بس تم اس کی ماں کو فون کر کے بتا دینا وہ کچھ دن تمہارے ساتھ ہوگا پہلی دفعہ تو نہیں تم لوگ اس سے پہلے بھی تو کمبائن سٹیڈی کے نام پر سینیما و موویز دیکھنے جاتے ہو پر آج میرے کہنے پر اس کی ماں کو بتا دینا زیاد نے جانے کیا کچھ اور بیور کروایا اس کو جی میں اب اب بھی ان کو سب بتا دوں گا زیاد کی بات سن کے اسجد کے گلے میں گلٹی اُبھری اس لئے اس نے اٹک اٹک کے زیاد کو کہہ دیا کوئی اور پول نہ کھل دیں زیاد نے کہہ کر کال کٹ کر دی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے راستے چلا گیا سامان کچھ زیادہ نہیں ہے آرزو نے آشر کے ہاتھ میں پکڑے شوپر دیکھ کر کہا جو بڑی اور بھری چار پانچ تھی ہاں تو تم پیچھے بیٹھ کر پکڑنا بہت دیر ہو گئی یہ مجھے نہیں تھا اندازہ کی شام ہو جائے گی آرزو نے دو تین شوپر آرزو کے گود میں رکھ کر کہا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا امہ نے کہا تا جلدی آ جانا اب تو اپنی چپل سے سواگت کرے گی آرزو نے اس کے بات پر اتفاق کیا خالہ کو بتا دینا امی نے کام کہا تا پھر نہیں کہے گی کچھ آشر بائک پر بیٹھ کر اس کو مشورہ دیا ٹائم کتنا ہوا ہے آرزو نے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں گھڑی جو ہے اس میں دیکھ لو آشر نے کہا یہ تو فیشن کے لیے کون سا ٹائم دیکھنے کے لیے پہنی ہے آرزو نے گھڑی پہننے والا ہاتھ لہرہ کر آشر سے کہا توبہ ہے گھڑی چلنے رہی پھر بھی پہن رکھی ہے آشر کا ہاتھ آشر کا لہرہ تا ہاتھ پکڑ کر گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا جو کی بندی ہاتھوں کیسے چلی گی سیل خراب ہو گیا تمہیں کہا تھا ٹھیک کروا کے دو تو نہیں کروا کے دیا اس کے لیے مجھے بند گھڑی پہننے پڑ رہی ہے آرزو نے سارا الزام اس پر ڈالا نہیں ہوئی تھی ٹھیک اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس ہے نا جو ٹھیک سلامت ان کو پہنا کرو ان بیچاری کی جان چھوڑ دو آشر نے بزاری سے کہا کیوں چھوڑو اتنی جلدی اچھی تو ہے آرزو نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا جو گلابی رنگ کی تھی نہ چھوڑو مرضی ہے ٹائم ساتھ بج رہے آشر نے کہہ کر اپنا موبائل سے ٹائم دیکھ کر بلا ویسے تم اپنی فیس بک اور انسٹرگرام کے اکاؤنٹ کا نام کیوں نہیں بتاتے میں نے آپ کی فون سے تمہیں انسٹرگرام پر ڈھونڈا تھا پر نہیں ملے آرزو نے پچھائے نہ ڈھونڈو کیونکہ میں نے اپنے نام پر اکاؤنٹ نہیں بنایا آشر جو بائیک سٹارٹ کرنے والا تھا رکھ کر آرزو کو جواب دیا اوہ کس کے نام پر ہیں آرزو نے سوال کیا ڈیمپل بوئی آرام سے جواب دے کر آشر نے بائیک زن سے بھکائی زیاد نے اپنی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے پاس روکی گاڑی سے نکل کر اس نے آس پر نظر گھمائی جہاں پر صندیرہ تھا یہ فارم ہاؤس کراچی کے کافی زنسان جگہ پہ تھا زیاد نے ایک نظر دیکھ کر اپنی قدم فارم ہاؤس کی طرف پڑھائے اور باہر کی گیٹ پر کھڑے گاڑ کو سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر تنزیہ مسکرات آگئی محبت جان مانگے کبھی انکار نہ ہو ہماری جیت میں بھی کسی کی ہار نہ ہو سارے جہاں میں ایک تم اور ایک خام ہی ہیں ہم وہ جیسے ہی فارم آس کے اندر داخل ہوا کانوں کی پھار پھار کھانے والی آواز اس نے سنی زیاد نے اکتی کی نظر سامنے ناشتے لڑکوں پر ڈالی جن میں ایک نجف امیر اور تین الگ لڑکی تھے جو علی زفر کے گانے پر سچ میں مستی میں جھوم رہتے زیاد چلتا ہوا لاؤٹ سپیکر کے پاس آیا اور اس کا سوچ پورٹ سے نکال دیا اچانک سے جہاں پہلے شور کی آواز تھی اب ایک دم سنناٹا چھا گیا تھا زیاد اپنی کاروائی سے مطمئن ہو کر اب ان کے طرف بازو سینے پر ٹکا کر دیکھ رہا تھا اب ایک گانہ کس نے بند کیا نجف نے ڈانس کرتے ہوئے رکھ کر ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تین لڑکوں میں سے ایک نے امیر اور نجف کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کرتے پوچھا اس کے بعد پر نجف نے پیچھے دیکھا اور زیاد کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے جبکہ امیر کی حالت اس سے زیادہ خراب دی یہ ایسے شاکنگ فریس کیوں بنایا ہوا ہے مستی کے دن ہے چلو جھومو اور گاؤ زیاد ان کے طرف آ کر کہنے لگا زیاد بھائی آپ یہاں کیوں امیر نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر پوچھا تم لوگ جانتے ہوئے سے ایک لڑکے نے سوال کیا جس کا نام ارسلان تھا تم بھی جان جاؤ گے ابھی صبر کرو اس کے بعد کا جواب بہت پیار سے زیاد نہیں دیا آپ بیٹھئے نجف ہوش میں آ کر جلدی سے مہا رکھے سوفی کی طرف اشارہ کرتے بولا زیاد اس سوفی پر لات مارتا بولا جو کچھ اپنی جگہ سے سرکیا تھا یہ کیا حرکت ہے ارسلان نے گسے سے سوال کیا جواب میں زیاد نے ایسے ہی اس کو دیکھا جس سے ارسلان اپنے ساتھ پیچھے کھڑا ہو گیا مجھے سوفا پسند نہیں آیا اس لئے میں چیر پر بیٹھوں گا زیاد نے کہا ہاں میں لاتا ہوں امیر کہتا جانی لگا تو زیاد نے آواز دیکھ کے رکا تم نہیں جاؤ گے تم جاؤ گے زیاد نے انگلی سے اس کی طرف نا کا اشارہ کر کے ارسلان کی طرف اشارہ کیا اس کو لانے کو کہا جس سے وہ فوراں چلا گیا اشرف سے کیا دشمنی تھی زیاد ارسلان کی لائی کرسے پر بیٹھ کر اپنا موبائل جیب سے نکال کر اس میں دیکھ کر سوال گیا اشرف سے دشمنی تو نہیں وہ تو اپنا دوست ہیں نجف سے جلدی سے زیاد سے جھوٹ بولا اچھا زیاد اچھا گلمبہ کھیچ گیا ہاں نا آپ کو کیسے کیوں ایسا لگا امیر نے نجف کی تاقید کرتے زیاد سے پوچھا میں تمہارے سوال کے جواب دینے کا پابند نہیں زیاد نے امیر کی طرف دیکھ کر ایک کے لفت چبا کر کہا آپ اس کو چھوڑیا بتائیے کیا لیں گے چائے کافی یا شرپا جوس یا کچھ اور نجف ایک کی سانس میں پتہ نہیں کیا کہ گیا اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا اشرف کو آج تم لوگوں نے مار کر کافی گلت کیا یہ خیال تو دماغ میں رکھنے کیے رکھتے کہ وہ بھائی کس کا ہے زیاد اپنا پاؤ زمین پر رکھ کر ان سے خوشک لہجے میں بولا ہم نے جھوڑ بولو گے نا وہ حال کروں گا کہ خود کو بھی پیچا نہیں پاؤ گے امیر جو کچھ کہنے والا تھا جب بیچ میں زیاد نے ٹپتے کہا میں نے اس کو کچھ نہیں کیا تھا یہ امیر ہے نا اس نے اس کو مارا اور جان سے مارنے والا تھا پریق لڑکی نے اس کو روٹ لیا نجف نے سارا الزام اپنے دوست امیر پر ڈالا اس کی بات پر زیاد نے سر ہلا کر امیر کے طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑ کر اپنے دوست کی دکھا بازی دیکھ رہا تھا کمی نے تو نہ بول اس کو مارے گا اور اب سارا الزام مجھ پر ڈال رہا ہے اس کو پیٹ پر لات ماننے والا بھی تو تو ہی تھا یہ خیال بھی تیرے دماغ میں آیا تھا کہ ریس کے بعد اشرف کی ساری گرمی اترے گی اور یہ وہ اب اس کی کیسے پہترہ بدل رہا ہے امیر خود پر زیاد کی نظریں محسوس کرتی کرتا رٹی کی طرح اندار مندہ جب سے بولا جبکہ وہ تینوں حیرت سے کبھی دونوں کو تو کبھی آرام سے بیٹھے زیاد کو دیکھ رہے تھے جو ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جو اسے کوئی پسندیدہ ڈراما یا شو چل رہا ہوں زیاد بھائی میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا تھا یہ سب امیر کا کیا دھرہ ہے نجیف امیر کو گھرتا زیاد سے بولا چھوڑا ان باتوں کو میں ایک گانا چلا رہا ہوں تم دونوں بس ڈانس کرنا ہوکی زیاد نے ان کو بچوں کے انداز میں پچکارتے ہوئے کہاں ڈانس وہ دونوں شوک میں ایک ساتھ بولے ہاں ڈانس پہلے تو بڑا ڈانس کر رہے تھے میرے کہنے پر اتنا شوک کیوں لگ گیا زیاد نے اب کی کڑک لہجے میں پوچھا آپ ڈانس کا کیوں بول رہے ہیں کچھ اور کہیں گے نا امیر نے اپنی طرف سے منت کی میرا بڑا دل کر رہا ہے اپنا موبائل پر گانا چلا کر تم دونوں کو ڈانس دکھنے کا اس لئے تو بول رہا ہوں زیاد نے بتایا اگر آپ اشرف کا بدلہ لے رہے ہیں تو ہم اس سے معافی مانگ لیں گے نجف نے بھی اپنی اسی کوشش کی وہ تو ماغو گے پہلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کروں زیاد سنجید کی سے بولا آپ کونسا اشرف کو اپنا بھائی مانتے ہیں جو اب ایسا کہہ رہے ہیں امیر کو اگر پتا ہوتا کہ یہ کہنے کے بعد اسی سے کیا ہوگا وہ مر کی بھی نہ کہتا ہے یہ بوٹل اٹھا کے دینا زیاد نے سوفی پر شراب کی بوٹل کی طرف اشارہ کر کے کہا زیاد کی بات پر امیر نے نجف پر ایک نظر ڈالی جو اسے دیکھ کر نکائے پھر گیا امیر کو اس کو گالیوں سے نواز دا زیاد کے حکم کی پیروی کرنے لگا جو کی بوٹل اٹھا کر اس کو دینے لگا تھا آہ میری آنک امیر نے جیسے ہی بوٹل زیاد کی طرف بڑھانے کے لئے آنکھے کی زیاد نے لے کر اس کے سر پر ماری جس سے اس کا سر پھوٹا پر شراب بھی اس کی آنکھ میں گلگ گئی آنکھ میں گر گئی امیر فرش پر بیٹھ گیا ہے بلبلہ رہا تھا نجف کے ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ گئے ارسلان نے اس کے دو ساتھی جلدی سے امیر کی طرف بڑھے اس کو اٹھا کے سوفے پر بٹھایا اتنی فکر وہ ہم پورا کر لیں گے پلیز آپ مارے مت نجف زیاد کے ساتھ ہاں سامنے ہاتھ جوڑ کے بولا کیوں تم لوگوں نے اشرف کو کیوں مارا تھا تم لوگوں کے مقابلے میں بچہ تھا نا زیاد نے نجف کا جبرہ زور سے پکڑ کے دھارنے والے انداز میں پوچھنے لگا وہ نجف اس کی قرف سے نکلنے کے خاص کے بات ادھوری چھوڑ گیا بس باتیں بہت آگئی اب اٹھا اور ڈانس کرو زیاد نے ہاتھ جھاڑ کر ان کو مکم دیا ڈانس کیوں امیر نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا جہاں کھونٹ بھی رہا تھا پہلے کیوں کر رہے تھے جشن مارا رہے تھے اشرف کو مانے کی خوشی میں تو بس اب میں بحث نہیں سنوں گا گانا چلا رہا ہوں اچھے بچے کی طرح ڈانس کرنا شروع ہو جاؤ زیاد دو بار اپنی جگہ پر بیٹھ کر بولا جو پہلے سانگ چل رہا تھا اس سانگ پر کر لیں گے نجف نے اپنی رائے بتائی جو جیسے نہیں تھی تم لوگ میرے بھائی سے ہارے ہوئے اس لئے تم لوگوں کا یہ گانا نہیں بنتا ہماری جیت میں بھی کسی کے ہار نہ ہو زیاد نے باقاعدہ گانا گا کر ان سے کہا اور اپنی موبائل پر گانا سٹارٹ کر کے موبائل کی کیمیرہ بھی آن کر دی گانے کو سنتا نجف کی رہی حمد بھی ختم ہو گئی وہ جو احتجاج کرنے والا تھا زیاد کے گھوری پر مجبورن ڈانس کرنی پڑی اور زیاد نے امیر کو بھی نہیں بکشا جو اپنا سر تھام کے بیٹھا تھا اب اس زخمی سر کے ساتھ زیاد کے حکم پر ڈانس کر رہا تھا یہ گانا ہے ابھیا لیلا میں لیلا ہر کوئی چائے مجھ سے ملنا کیلا وہ دونوں بالکل زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس میں سنی لی ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے زیاد ہاتھ کی مٹھی بنایا اپنے ہوتو کے قریب رکھ کے فرصت سے ان کے ڈانس دیکھ رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل ان کے سامنے کر رکھی تھی جس کو بھی دیکھو دنیا بھلا دو مجنو بنا دو ایسی میں لیلا زیاد کا چہرہ پورا لال ہو گیا تھا ہر سی زفت کرنے کی چکر میں اس نے ان کو نہ ڈانس کرنے سے روکا اور نہ ہی کھل کے ہسا تھا زیاد کو ان کی روتی ہوئی شکل پر ذرا ترس نہ آیا اور اس نے دوسرا سانگ پلے کیا شیلا شیلا کی جوانی ابھی زیاد نے سانگ کٹ کے اپنے مطلب کا مصر لگایا ہی تاکہ دونوں اس کے پاؤ کے قریب آگئے تھے پلیز زیاد بھائی ہمیں ماف کر دو ہماری توبہ جو ہم کبھی آشرف کے ہاتھ پاس بھی بھٹکے نجف نے اس کے پیر پر ہاتھ رکھ کر التجاہ کرنے والے انداز میں کہا اس سے اچھا تھا آپ ہمیں مارتے پیٹتے پر ہم نے آپ نے تو ہمیں خواجہ سراہی بنا ڈالا امیر اپنے ماتے پر ہاتھ رکھتا گہری سانس لیتا بولا جس پر زیاد کو ہسی تو بہت آئی پر وہ کابو کر گیا خیال تو میرا بھی یہی تھا تم لوگوں کی ہٹی پسلی توڑنے کا آیا تھا پر میرا مائم چینج ہو گیا زیاد نے اپنی پر ہاتھ پھیر کر جواب دیا بیرڈ ہوگا وہ بیرڈ پر ہاتھ پھیر کر جواب دیا اوف اللہ اب تو معاف کر دیں نجف نے کہا اشرف سے آئندہ تم دور رہو گے مجھے اگر پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا سوچ رہے ہو تو یہ جو موبیل دیکھ رہے ہو نا زیاد نے اپنا موبیل اس کے سامنے لہ رہا ہے اس میں تم لوگوں کا لیلہ ڈانس اور شیلہ کی جوانی پوری دنیا میں بائرل کراؤں گا اور ہو سکت تو لائف ڈانس بھی دکھاؤں گا زیاد ان کو اچھے سے بہان کرتے اپنی جگہ سے اٹھا اب تو میں جا رہا ہوں امید ہے میری فرسٹ تم لوگوں سے ملاقات اچھی رہی ہوگی اور تم میں سے کور بھی بھولے گا نہیں زیاد جاتے ہوئے ان دونوں کے کندے پر ہاتھ رکھتا دوستانہ انداز میں بولا پھر آنکھیں ونگ کرتا باہر نکل گیا زیاد کے جانے کے بعد وہ نیچے کالین پر ہی گرنے والے انداز میں بیٹھ گئے کمی نے تو نے آج اچھا نہیں کیا امیر نے اپنی اپنی بھڑا سنجف پہ نکالی میرا سر بھی گھماوائے اس لئے چپ رہا ہوں نجف نے گھور کے اس کو کہا اچھا پٹی تو کرو یار ڈاکٹر کو فون کرو مجھے کچھ نہ ہو جائے امیر کالین پر لیٹا ہوا بولا ہو جائے تو اچھا ہے نجف پڑھ پڑھا ہے زیاد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ ویڈیو 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 پر سینڈ کی جن میں بس وہ پانچو ہی تھے اب وہ اکیلے تو مزے تھا اب وہ اکیلے تو مزے نہ ہی لیتا نہ اس لئے اپنے دوستوں کو بھی دکھایا جانتا تھا ان کا حل ہونا تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر وہ وہی ویڈیو اپنی کھالا جان کو بھی سینڈ کی اور نیچے کیپشن پر لکھا کھالا جان آپ کا بھانجا مار پیٹ کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کر سکتا ہے اس لئے آپ کو انڈیسٹینڈمنٹ نہ کیا کریں سینڈ پر بٹن کلک کرنے کے بعد موبائل ڈشپورٹ پر رکھنے لگا جس کی چارجنگ اب بس تیس پرسنٹ تھی اور چارجر اس کے پاس نہیں تھا موبائل رکھنے کے بعد زیاد نے گاڑی سٹارٹ کی اس کا رکعہ بس پتال کی طرف تھا آرزو کو گھر پہنچتے بہت دیر ہو گئی تھی وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی زرینہ بیگم کی اڑتی چپل نے اس کا استقبال کی جو اس کے بازوں پر بہت زور سے لگی وہ خود کو بچا بھی نہ پائی کیونکہ یہ حملہ اچانک تھا ہایا ماں کیا ہے توبہ اتنی زور سے آرزو نے آنکھوں میں آسولائے زرینہ بیگم کو ناراضگی سے کہا کہا تھا نا جلدی آؤ تم رات کے آٹھ بج آ رہی ہو تین بجے نکلی تھی گھر سے آرزو بچی نہیں ہو خیال رکھا کرو زرینہ بیگم نے بھی نہ اس کے رونے کا نوٹس لیے کہا ہاں تو آپ کی بہن نے لسٹ دی تھی مجھے اور آشر کو یہ سامان لے آؤ جس میں دیر ہو گئی میں شوقیہ طور پر لیٹ نہیں آئی اور یہ پکڑے اپنے پیسے آرزو ایک ساس میں کہتی ان کو پیسے تھما کر اپنے کمرے میں چلی جبکہ زرینہ بیگم کو شرمندی کی ہوئی اپنے رویے پر وہ بھی تو ماں تھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی کیا ہوا ماں یہ آرزو اتنی ناراض کیوں ہے روشنہ جو شام کو ہی علیزہ کی گھر سے واپس آئی تھی پھر قوموں میں لگ گئی تھی اب بھی وہ کچن سے برطن دھو رہی تھی جب آرزو کی آواز سنتی باہر آئی کچھ نہیں بس آج میرا جوتا شاید اس کو زور سے لگ گیا زرینہ بیگم چپل چپل اپنے پاو میں ڈالتی بولی نہ لگایا کریں وہ دل پر لیتی ہیں باتیں روشنہ نہیں کہا لا پروائیاں بھی تو دیکھو نا تم اس کی میں ہر وقت آرزو کی فکر میں رہتی ہو خوبصورت اور کم اکل ہے ڈر ہوتا ہے کہیں ان چیزوں کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے زرینہ بیگم تھکن زردہ لہجے میں بولی اللہ نہ کریں ماں ایسا تو نہ بولیں اور وہ کم اکل نہیں بس نادہ نے اور وہ کونسا کیلی تھی آشیر کے ساتھ تھی اس لئے فکر نہ کریں لا پروائے پر ذمہ دار بھی ہے ہو جائے گی ابھی اس کو بس اپنی زندگی کے اپنی طریق سے جینے دے روشنہ نے آرام سے اپنی ماں کو سمجھایا آرزو کمرے میں آ کر دروازہ لوکیا اور دپٹہ اتار کر بیٹ پر لیٹ گئی کچھ ٹائم رو لینے کے بعد وہ اٹھ کر اپنا بازو دیکھا جو سرک ہو گیا تھا پھر جھٹکتی ڈائری کے پاس آئی اور دراز سے پین نکا کر لکھنا شروع گیا انسان کے سب سے خوبصورت دنیا اس کے خیالوں کی دنیا ہوتی ہے جہاں وہ اپنی مرضی کے زندگی گزارتا ہے اور جی سکتا ہے چاہے پھر وہ کچھ سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو پر وہ پورے طریقے سے جی لیتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں وہ ہی حقیقت ہوتی ہے جو وہ سوچترا ہوتا ہے جس طرح رات کو نین میں انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کو تب خواب نہیں پر سچ لگتا ہے اور جب خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے وہ خواب ختم نہ ہو یا دوبارہ سو کے اپنا ادھورہ خواب مکمل کرے کیسا ہے اشرف زیادہ اسپتال یا دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے نین کا انجیکشن لگایا گھر جانے کی ضد کر رہے تھے نرز نے زیادہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اچھا چارجر ہے آپ کے پاس کوئی زیادہ اس کی نرز کی بات سن کر ایک نظر سوئے ہوئے اشرف کی جانب دیکھ کر بولا جی ہے آپ اپنا موبائل دے میں چارجنگ پر لگا دو نرز نے پیشکش کی ٹھیک ہے زیادہ اپنی تربیت کی برقس بینا بحث کی اپنا موبائل نرز کی طرف بڑھا دیا اور خود ایک طرف دیوار کے پاس سوفے پر بیٹھ گیا جو سنگل تھا پر اس کو آج رہ تیسی سے کام چلانا تھا وہ سوفے پر لیٹنے پر ایڈریس کر ہی رہا تھا جب دروازہ کھول کر علیہ دان وقاس احمد اور ہمائیو چاروں اندردہ کلوئے جن کے ہاتھوں میں پھولوں کب بکے اور کچھ کھانے کی چیزیں تھی زیادہ ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور اپنی حیرت پر قابو پا کر ان کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے نہ ان کو اپنے یہاں رہنے کا بتایا تھا اور نہ ہی اسپتال کا نام اس نے بس مقتصر سا آج کے واقعے کا بتایا تھا کیسے ہماری جان وقاس پھولوں کا بکے اشرف کے تکے کے پاس رکھ کر زیاد سے گلے مل کر شوق لہجے میں گا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو زیاد ان سب کو گھور کے بولا تمہارے لئے ہمیں پتا تھا اکیلے بور ہو گئے ہو گئے اس لئے تمہیں کمپنی دینے چلے آئے احمد صوفے پر جہاں پہلے زیاد تھا وہاں بیٹھ کر بولا ساری رات کیا کرو گے یہاں اور اشرف جسٹرپ بھی ہو سکتا ہے مطلب حدیں پانچ لوگ ایک روم میں زیاد جھر جھری لے کر بولا ہاں تو کیا ہوا تمہیں تو کہتے ہو سچا دوست وہ ہیں جو ضرورت پڑھنے والے وقت پر مشورہ نہیں بلکہ ساتھ دیں ہمائیو نے اپنا چشمہ ٹھیک کر دے زیاد سے کہا تم لوگوں کی بے آرامی کو سوچ کے بولا زیاد بھی احمد کے قریب بیٹھ کر بولا تمہارے لئے سینویج اور ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں لائے ہیں تمہیں کھانا ہے نہیں کھایا ہوگا ہمائیو شاپر کھول کے زیاد سے بولا ہلکی پھلکی کیوں مریس کون سا میں ہوں اور وہ سینویج رات کے ٹائم کون میں کھاؤں گا زیاد نے کہا کھانا نہیں کھایا علیہ دان معصوم شکل بنا کے بولا کوئی حال نہیں آپ ساتھ کھاتے ہیں پرشور مت کرنا زیاد نے اشرف کی طرف اشارہ کرتے کہا نہیں ہم کون سا بچے ہیں ویسے بھی کھانے کے بعد ہم نے زمین پر سوچانا ہے وقاس انگڑائی بلک زیاد سے بولا انکل کو نہیں بتایا کیا اشرف کا علیہ دان نے سینویج کھاتے ہوئے پوچھا نہیں مقتصر جواب اچھا کیا ہو خواہ مکہ پریشان ہو جاتے ہیں ہمائیوں نے تفسرہ کیا ان کی بات پر زیاد کا مو میں جاتا نبالا رک گیا اور اس نے سائٹ پر کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اس کو دیکھ کر سب نے ایک نظر ایک دوسرے سے ملائے جگ کی ہمائیوں اپنی بیعت پر شرمیندہ تھا اپنی بات پر شرمیندہ ہو گیا پریشان تو باقی ہو جاتے ایک لوتا وارث ہے ان کا اور بڑا پے کا سہارا ایسے میں ان کا کوئی فکر کرنا جائز ہے زیاد نے بے تاثر لہجے میں کہا کھانا بیچ میں نہیں چھوڑتے زیاد آؤ اور اپنا کھانا پورا کرو احمد نے اس کے بعد نظر انداز کرتے کہا میرا ہو گیا بس زیاد نے انکار کرتے کہا اتنا نیگٹیو مت بنو زیاد ہمائیوں نے جسٹ ایسی ہی بات کی علیہ دانے سے سمجھانے کی خاطر کا کہا جانتا ہوں انہوں نے کبھی میری اتنی پروانے ہی کی اگر ان کو اشرف کی حالت کا پتہ نہ لگتا تو بھاگ کر رہا تھے اور اس کی حالت کرنے والوں کو زندہ نہ چھوڑتے زیاد کی بات پر وقاس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اس نے جلدی سے جیب میں ہارٹ ڈال کر موبائل نکال اور کہا کم تو تم نے بھی نہیں کیا ان کے ساتھ ان کی بات پر احمد نے اس کو گھورا جو سنجیدہ محل میں بھی شوک گھورا تھا کیونکہ اس نے وقاس نے وقاس نے الٹائج سے پوچھا اس کی بات پر تینوں نے اپنے موبائل جیب سے نکالی جبکہ زیاد بے تاثر کھڑا تھا جبکہ ہیمایو احمد علیہ دانمیٹیو دیکھنے کے بعد کبھی زیاد کی پوچھ دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کو پھر وہ تینوں کمرے سے بہانی نکل کر ایک دوسرے کو دیکھا پھر زور سے پیٹ پکڑ کر ہسنے لگے ہسنا بھی کیا تھا اتنے زور سے کہہ کہاں لگا رہے تھے کہ کوریڈور میں جو پہلے سر ناٹا تھا اب ان کے ہسنے کی آوازوں سے گونج رہا تھا اوہ مائی گاڈ مجھے زیادہ یہ مجھے زیاد سے یہ امید نہ تھی احمد ہستے ہوئے بولا مجھے تو زیاد سے ہر بات کی طور کر تھی علیہ دانی اس کی بات پر ہستے ہوئے دیوار کے سارے کھڑے ہو کر بولا یارہ بسکر میری پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہی مائیوں نے ہاتھ چوڑ کے کہاں ویسے کتنا کیوٹ ڈانس تھا ہمارا یہاں ہونے سے زیادہ وہاں ہونا ضروری تھا احمد اپنی ہسی کنٹرول کرتے بولا ہاں پر یہ بھی شکر ہے کہ زیاد نے لائف تو نہیں پر ویڈیو تو دکھائی علیہ دانی نے کہا تھا تب ہی وہاں ایک نرس تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی آپ لوگوں نے اتنا شور کے مچایا ہے یہ ہسپتال ہے پلیز آپ باہر جائیے یا خاموش رہیں تاکہ مریض پریشان نہ ہو سوری وہ تینوں شریفوں کی طرح سر جھکا کر ایک آواز میں بولیں جس پر نرس ان پر ایک نظر ڈالتی واپس چلی گئی وہ بھی اندر چلی گئی جاوکاس اشرف کے بیٹ کی ایک سائٹ جو کھالی تھی مہا لیٹا سیلفیاں نکال رہا تھا جبکہ زیاد سوفے پہ پوچھ ٹکائے آنکھیں مون کے بیٹا تھا قسمیں آج تو مزہ آ گیا احمد زیاد کا بازو تھپ تبا کے اس کو داد دینے والے انداز میں بولا یہ ہسپتال ہے پکنک کی جگہ نہیں جو تم اپنی اسٹائل سے تصویر کھچ رہے ہو اپنی علیہ دار نے گھور کے وقاس کو دیکھ کر کہا اس کی بات سن کے وقاس جو لیٹا ہوا تھا چاروں طرف نظریں گھما کر بڑی سنجید کسی بولا تھینکیو یار تنہیں تو بتا دیا ونہ تمہیں جانی نہ پتا کہ یہ ہسپتال ہے اس کی بات سن کر سنجیدہ بٹے زیاد کی بھی ہسی نکل گئی علیہ دار نے گھور کے وقاس کو دیکھا جو دل جلانی والی مسکراہت جیسی کو ہی دیکھ رہا تھا وقاس کبھی تو سنجیدہ رہ لیا کر زیاد نے مسکراہ کر کہا ہائے دل لوٹ لیتے ہو جب اپنے ڈیمپل کا دل دار کرواتے ہو وقاس بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دل فرے بلہجے میں بولا ہاں نا اگر زیاد تم لڑکی ہوتے نا تو میں نصرت فتح کہ یہ پول روز تمہیں دیکھتے بولنا دل کیا چیز ہے جان جان سے جائیں گے موت آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے یہ ادا دیکھنے والے لوٹ جائیں گے کیوں نہ دل بر ہس ہس کے اشارہ کرو احمد کا ہاں پیچھے رہنے والا تھا اس نے بھی زیاد کی طرف آنکھ مینک کرتے ہوئے کا جس پر سب ہس پڑے مگر زیاد کے مجھ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا استغفراللہ اس کی ہسی زیاد کی بات پر اور تیز ہو گئی تھی سو آپ کو یہ نوول کیسا لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولی گا آپ سبسکرائب کرو گی تو میری نیو نوول کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے گی سو اپنا بہت گیان رکھی گا اللہ حافظ